عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و حیم ویورز میں ہوں آپ کا آسٹولوجر ویورز ایک امپورٹنڈ آسٹولوجی ایونٹ مجھ سے مس ہو گیا وہ یہ کہ 29 اپریل 2022 کو پلوٹو جو ہے وہ ریٹرو گریشن میں آیا مطلب یہ کہ پلوٹو جو پلانٹ ہے وہ اس وقت کیپری کون میں ہے تو کیپری کون میں 29 اپریل کو پلوٹو ریٹرو گریشن مطلب الٹی چال چلنے جا رہا ہے اور یہ پلوٹو 29 اپریل 2022 سے لے کر 8 اکتوبر 2022 تک کیپری کون میں ریٹرو گریشن میں رے گا مطلب الٹی چال چلے گا پلوٹو آسٹولوجی میں کافی بلیسنگز بھی دیتا ہے مگر آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں بھی لے کر آتا ہے اس کو ٹرانس فارمیشن کا پلانٹ کہا جاتا ہے سلو موونگ پلانٹ ہے ہماری کائنات سے دور ہے اس لئے اس کے افیکٹ بھی ذرا کم ہوتے ہیں مگر ہوا ایور لاسٹنگ افیکٹ ہوتے ہیں اور سلولی ہوتے ہیں تو یہ جو ریٹرو گریشن ہو رہی ہے پلوٹو کی 29 اپریل 2022 سے سٹارٹ ہوئی ہے اور 8 اکتوبر 2022 تک رہے گی کیپری کون میں یہ ہر زوڈیک سائن کی زندگی میں کچھ امپورٹنٹ چینجز لانے والی ہیں آپ کو کچھ نئی پلاننگز کرنے پڑھیں گی آپ کے ایسا ساکھ میں آپ کی فیلنگز میں آپ کے ایموشنز میں میجر تبدیلیاں آئیں گی تو وہ کیا تبدیلیاں ہیں آپ کو کن چیزوں کی پلاننگ کرنی ہے تو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پریڈکشن جی ہمارا فرزوڈیک سائن جو ایریز ہے ایریز والوں کے لیے جو ریٹروگریشن ہو رہی ہے پلوٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کے ٹین تھہوس میں ہو رہی ہے آپ لوگوں پر اس ریٹروگریشن کا یہ اثر ہوگا کہ آپ اپنی گلتیوں کو اپنی مسٹیکس کو جو کہ آپ نے اپنے جابز میں کی ہیں اپنے بزنس میں کی ہیں آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے اور ان کو ایمپروف کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ایمپروف کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹف اور مشکل ڈیسیجن لینے پڑے گے آپ کو لگے گا فیل وقتی طور پر کہ یہ بہت مشکل ڈیسیجن ہے مگر آپ وہ ڈیسیجن لے لیں گے تو آپ کو فیچر میں بہت ساف فائدہ ہونے جا رہا ہے جس میں مالی فوائد بھی شامل ہیں اس کے علاوہ یہ جو ریٹروگریشن ہے آپ کے کریئر کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کچھ ایسی ڈیسیجن لیں گے جس کی وجہ سے آپ کو فیچر میں بہت ساف فوائد ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کا ریلیشنشپ لوگوں کے ساتھ آپ کی فیملی ممبرز کے ساتھ وہ سٹرنٹن ہوگا ہور سٹرنگ ہوگا لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ کی ڈیسیجن آپ کے بہیوئر کی وجہ سے آپ کا نام ہوگا آپ کی شورت میں اضافہ ہوتا ہوگا نظر آ رہا ہے اور سیم چیز جو ٹرانسلیٹ ہوگی وہ آپ کے کریئر میں آپ کے بزنس میں آپ کے جوب میں ہوگی وہاں پر بھی آپ کا اپنے کلیگز کے ساتھ اپنے جو ہور کلیگز ہیں کلیگز کے ساتھ اپنے بوسیز کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ زبردست ہوگا جی ہمارا سیکنڈ زوڈی ایک سائن جو اٹارس ہے آپ لوگوں کے لیے جو پلوٹو کی ریٹروگریشن ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے نائن تھا اس میں ہو رہی ہے آپ کی سپیرچول پاور آپ کی روحانی طاقت بہت زیادہ امپروو ہوگی اس ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ پرکہ رجعان ہوگا کوئی مذہبی سفر کر سکتے ہیں کوئی عمرہ اور حج کے لیے جا سکتے ہیں اس پیریٹ کے دوران آپ کوئی لمبا سفر کرنے کے لیے دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی زیادہ مالی فوائد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے اس پلوٹو کی ریٹروگریشن کی آپ کے لیے کہ آپ اپنے گورز جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر لیں گے اپنے ٹاسک جو ہیں جو آپ نے پروجیکٹ کرنے ہیں اس سال وہ آپ ایڈنٹیفائی کر لیں گے ان کی پلیننگ کر لیں گے اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ تمام گورز وہ تمام ٹاسک وہ تمام خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس میں آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے بڑے بائیں ہیں وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور آپ ان سے آپ کا اچھی خاصی جو بوننگ ہے وہ سٹونگ ہو جائے گی اور وہ آپ کو مالی طور پر بھی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی ہمارا نیکزوڈییک سائنگ جو ہے جیمنائی ہے جیمنائی والوں کے لیے جو ریٹروگریشن ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کی ایڈ تاؤس میں ہو رہی ہے آپ کا ڈیوائن سائنسز کی طرف روحانیت کی طرف سپیرچولیزم کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رہے گا مذہب کی طرف آپ کا جھکاؤ رہ گا کوئی آپ اسٹولوجی پرمیسٹری جیسے ڈیوائن سائنسز والے نولیج جوتے ہیں یہ آپ نولیج سیکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ یہ ایسے نولیج جو کہ خفیہ علوم ہے ان کے بارے میں جان سکے اس کے علاوہ آپ کو اس پیریٹ کے دوران کافی چیلنجز کا سامنا ہوگا کافی آپ کہلیں کہ کچھ آپ ایسے تجربات کریں گے جس سے آپ کو کافی لیسنز بھی ملیں گے آپ کو زندگی کی تلک خیقیتوں کا سامنا ہوگا اس پیریٹ کے دوران آپ کو کوئی وراثتی جہداد مل سکتی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے کوئی لینڈ کا ٹکڑا زمین کا ٹکڑا مل سکتا ہے دوسرے ممالک کی نیشنیلٹی مل سکتی ہے ریزڈنس پرمٹ مل سکتا ہے ویزا مل سکتا ہے آپ کا مذہب کی طرف رجعان ہوگا کوئی مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں جیسے حج اور عمرہ وغیرہ جی ہمارا نیکس زوڈی ایک سائن جو ہے کینسر ہے کینسر والوں کے لیے جو ریٹرو گریشن ہو رہی ہے پلوٹو کی وہ آپ لوگوں کے سیونت آس میں میاں بیوی کے اگر آپس میں کوئی ڈسپیوٹس تھے کوئی لڑائی جگڑے تھے ٹمپریری طور پر سپریشن ہوئی ہے ان تمام معاملات کو سورف کرنے کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے میاں بیوی کے آپس میں جو ذینی اور جسمانی تعلقاتیں مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہیں لائف پارٹنر کی تلاش میں ان کی تلاش ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو ان کے پسند کا جیون ساتھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ کسی کے گھر رشتہ بیجنا چاہ رہے تھے نہیں بیج پا رہے تھے یا کسی کے پرپوز کیا ہوا مگر ہاں میں جواب نہیں مل رہا تھا تو ان لوگوں کی بھی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ریلیشنشپ کے لیے اسے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے ریٹرو گریشن ایک خوشیاں لے کر آ رہی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں ان کو مالی فوائد ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے نئی اپرچونٹیز اوپن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو چاہیے کس ٹائم پیریٹ کو اویل کریں اور ایک نیا جوائنڈ وینچر سٹارٹ کریں دیکھیں گے آپ کے فیوچر میں آپ کو بہت سے مالی فوائد ہوں گے اس سے جی ہمارا نیکس زوڈی ایک سائن لیو ہے لیو والوں کے لیے جو پلوٹو کی ریٹرو گریشن ہے وہ آپ لوگوں کے سکست ہیں اس میں ہونے جا رہی ہیں وہ لوگ جو کہ ایک لمبی بماری سے گزرے ہیں کافی اٹسے سے بمار ہیں ان کو کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کی سرجری ہو جائے لیکن سرجری کے بعد وہ صحت مند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کو کوئی ہیلتی شوز تھا کوئی انجری تھی شورٹ پیریڈ انجری ہوئی ہے ان کو بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کرزے لی ہوئے تھے جن پہ کرزہ جڑا ہوا تھا اور وہ کرزے واپس نہیں کر سکتے تھے اس ریٹروگریشن کی وجہ سے ان کو بھی کوئی ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کرزہ اتار سکے وہ لوگ جن کے عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں جیل میں کہہ دے ان کو بھی اس ریٹروگریشن کی وجہ سے کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے ان کی جو لوگ جیل میں کہہ دے ان کو زمانت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو کہ جوبز کر رہے ہیں سروسیز کر رہے ہیں کنسلٹینسیز پروائیڈ کر رہے ہیں ان میں کی جو جوب ہے یا ان کا جو آفیسیز ہے یا کنسلٹینسیز کے آفیسیز ہیں اس میں بھی ایک تبدیلی آنے والی ہے ایک پوزیٹیو تبدیلی آئے گی جو کہ آپ کے لیے نیو اپرچینوٹیز اوپن کرے گی جی ہمارا نیکٹس اوڈی اٹس آئیم جو ہے وہ ورگو ہے ورگو والوں کے لیے جو ریٹروگریشن ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے فیفت آس میں ہو رہی ہے ریلیشنشپ کے لیے آسے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے اگر آپ کے پرسنل ریلیشنشپ میں کچھ ڈسپیورٹس ہیں کوئی لڑائی جگڑی ہیں تو وہ ریزولف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو پرابلم تھی ریلیشنشپ میں آپ اس کو ریکٹیفائی کر لیں گے اگر آپ کی جو آپ لوگوں نے اپس میں انا کا مسئلہ بنایا ہوا ایگو کا مسئلہ بنایا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو ریلیشنشپ کے لیے آسے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے وہ سٹوڈنٹ جو کہ دوسرے ممالک میں ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے کے ریسرچیز پہ کام کر رہے ہیں وہ جہاں پر پرابلمز میں سٹک ہوئے ہیں مشکلات میں فسے ہوئے ہیں وہ اپنی پرابلمز سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی سٹڈیز میں اچھا پرفوم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی طرح وہ لوگ جن کے دوسرے ممالک میں بزنسز ہیں پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں فارن کانٹریز میں انویسٹمنٹس ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی سول بھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ بھی ان کو مالی فوائد ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں لکھ آپ کو فیور کرے گی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی آپ کو تو اس ٹائم پیریڈ پہ آپ نے چیارٹی ضرور کرنی ہے ڈونیشن ضرور کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے فوائد ملیں گے فیوچر میں یہ ہمارا ناک زوڈی ایک سائن جو ہے لیبرا ہے لیبرا والوں کے لیے جو ریٹرو گریشن ہو رہی ہے وہ فور تھا اس میں ہو گئی ہے آپ کے گھر کا محول بہت اچھا رہے گا فیملی میمبرز کے درمین آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ اگر کوئی ڈسپیوٹس ہیں کوئی لڑائی جگڑی ہیں وہ تمام ریزولف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی فیملی میمبر نے گلت ایلیگیشن لگایا ہے تو وہ اس پہ آپ سے سوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں معذرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اچھا ٹائم پیریٹ ہے آپ کے انٹر پرسنل ریلیشنشپ فیملی میمبر امپروو ہوں گے وہ لوگ جو کہ بزنس میں کاروبار میں گاٹے گا شکار ہیں ان کے معاشی علات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے ہیں تو یہ جو ریٹرو گریشن ہیں ان کے لئے خوشیاں لے کر آ رہی ہیں ان کو ایسی اپرچونٹیز ملے گی کہ وہ اپنے بزنس کی نہیں چین اوپن کر سکتے ہیں نیا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی انویسٹمنٹ کی نہیں جس کی وجہ سے ان میں انویسٹمنٹ کرنے سے ان اپرچونٹیز میں آپ کو فیوچر میں بہت سے مالی فوائد بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پیریٹ کے دوران آپ کوئی کار موٹر سیکل کوئی پروپرٹیز سیل پرچیز ضرور کریں گے جی ہمارا نیک زوڈییک سائن جو ہے وہ سکورپیو اسکورپیو والوں کے لئے جو ٹرانزٹ ہو رہا ہے یا ریٹرو گریشن ہو رہی ہے پلوٹو کی وہ آپ لوگوں کے تھارڈ آس میں ہو رہی ہے یہ ٹائم پیریٹ بہت اچھا ہے اندرونے ملک سفر بیرونے ملک سفر اگر آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی کام کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے تو آپ کو لئے یہ بہت سے فروٹفول ریزلٹس لے کر آئے گا بہت سے مالی فوائد لے کر آئے گا آپ کے اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ یا چھوٹے بین بھائیوں کے ساتھ جو لڑائی جگڑے ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لئے بہت اچھا ٹائم پیریٹ ہے اگر جو پچھلے پاسٹ میں کچھ ڈسپیوٹس تھے کوئی لڑائی جگڑے تھے وہ تمام ریزولف ہوتے ہوئے اس پیریٹ میں نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ٹریڈ کرتے ہیں اون لائن ارننگ کرتے ہیں فری لانسرز ہیں ان کو نئی اپرچونیٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نئے پروجیکٹ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ شیئر مارکٹ کا کام کرتے ہیں سٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں ان کو بھی نئی اپرچونیٹیز ملیں گی بہت سے مالی فوائد ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بچے جو کہ میڈل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنی میڈل ایجوکیشن میں وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے ان کے اس ساتھ بھی ان سے خوش ہوں گے وہ کلاس میں اچھی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے ڈیسیجن کی وجہ سے آپ کے کچھ ایسے فیصلوں کی وجہ سے یا آپ کے کام کی وجہ سے آپ کی سوسیٹی میں عزت ہوگی آپ کے فیم میں اضافہ ہوگا آپ کو جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان میں بھی آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اوورال بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کے لئے سکور پیئنس جی ہمارا نیک زوڈی ایک سائنگ جو ہے سیچیٹیریس ہے سیچیٹیریس کی جو ریٹرو گریشن ہے وہ آپ لوگوں کے سیکنڈ آنس میں ہو رہے ہیں آپ کو کچھ سٹارٹ میں پیسوں کے پرابلم ہو سکتے ہیں آپ کے ایکسپینسیز انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلا ولجہ کے اخراجات ہو سکتے ہیں یا آپ کی اپنی ہیلتھ ایشوز پہ یا آپ کی فیملی ممبر کے ہیلتھ ایشوز پہ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بینک بیننس جو ہے وہ ڈسٹر بھوتا ہوا نظر آ رہے ہیں مگر یہ پرابلمز آپ بڑا اپنی صلاحیت کی وجہ سے اپنی اچھی بجٹ پلیننگ کی وجہ سے ان کو ریزولف کر لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ریٹرو گریشن آپ کے لیے بہت اچھی فنانشل اپرچونٹیز بھی لے کر آئے گی اور آپ کا بینک بیلنس بھی بڑھے گا اور آپ ماشاءاللہ سیونگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ایکسپینسیز ہیں یہ آپ کو اتنے زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ کی کومنیکیشن سکیل جو ہے وہ بہت زبردست ہوگی لوگ آپ کی باتوں سے امپریس ہوں گے آپ کا جو بولنے کا سٹائل ہے لوگ اس سے کنونس بھی ہوں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے کچھ ایسے آپ کو فیملی سیکرٹ پتہ لگ سکتے ہیں اپنے سسرال والوں کے بارے میں یا کچھ اپنے فیملی میمبرز کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ کوئی زینی ٹینشن ڈپریشن ہو سکتا ہے مگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے اور ان معاملات کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پیریٹ پہ ورنہ آپ کو ہیلتھ ایشوز بھی سپیشلی فوڈ پائزننگ کے وہ ہو سکتے ہیں ہمارا نیک زوڈی ایک سائن جو ہے کیپریکون ہے کیپریکون والوں کے لیے جو پلوٹو کی ریٹرو گریشن ہے وہ آپ کے فرسٹ آؤٹس یعنی اسینڈنٹ میں ہونے جا رہے ہیں یہ جو پلوٹو کی ریٹرو گریشن ہے آپ کے لیے ایک نئی شروعات کا آگاز ہوگا آپ کے لیے بہت سی اپرچورٹیز کے ڈور اوپن ہوں گے بہت سی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں آپ کی زندگی میں مگر وہ تبدیلیاں آسان نہیں ہوں گی آپ کو ان تبدیلیوں کو پوزیٹیو وے میں لینا ہے ٹف ٹیسیجن کرنے ہوں گے اپنی ماضی کی گلتیوں سے سیکھنا ہوگا اگر آپ ان تبدیلیوں سے دور بھاگیں گے تو آپ سمجھ لیں گے قسمت کے اوپرچورٹیز کے دروازے آپ اپنے لیے بند کر لیں گے آپ کو اپنے کلیکس کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ امپروف کرنے ہوں گے آپ کو اپنے فیلیر سے سیکھنا ہوگا اپنی نکامیوں سے سیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا بیٹھ کر کے آپ کے کہاں سے گلتیاں ہوئیں کیونکہ یہ جو ایک نیا پلوٹو ریٹ کی جو ریٹرو گریشن ہے آپ کے لیے ایک نیا فیس لے کر آ رہی ہے آپ نے اب اگر نئے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنے ہیں یا کوئی نیا ریلیشنشپ سٹارٹ کرنے ہیں تو اس تمام معاملات کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے مگر آپ نے پروپر پلیننگ کر کے کرنا اور اپنی پرانی مسٹیکس کو سوچ کر نئے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے ہیں اور ان تبدیلی کو پوزیٹیو وے میں لینا ہے نہاں کے نیگٹیو وے میں لینا ہے جو پرانی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے جارہی ہیں اور آپ کی زندگی میں نئی شروعات کا آگاز ہونے جارہا ہے ہمارا نیک زوڈی ایک سائن اکوئریس اکوئریس والوں کے لیے جو ریٹروگریشن ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ٹویل تھا اس میں ہو رہی ہے آپ کا سپیرچولیزم کی طرف روحانیت کی طرف آپ کا جھکا ہو رہے گئے اس ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ ایسے روحانی ایونس آنے جارہے ہیں واقعات آنے جارہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا روحانیت کی طرف مذہب کی طرف اور سپیرچولیزم کی طرف اور زیادہ یقین ہو جائے گا اس پیریٹ میں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے خراجات کو کنٹرول کریں روڈ پہ چلتے وقت کار ڈرائیف کرتے وقت موٹر سیکل چلاتے وقت احتیاط سے کام لیں تاکہ کوئی آپ کو انجریف گیرا نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کئی بھی لیگل ڈوکومنٹ سبمیٹ کراتے وقت دو نمبری نہ کریں کسی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ قانونی مشکلات کا شکار ہو جائیں تو یہ ان کاموں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کوئی نئی انویسمنٹ نہیں کرنا کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کرنا بقایا آپ زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا مذہب کی طرف رجعان ہو فلسفے کو پڑھیں چیزوں کو ڈوائن سائنسی جیسے اگر آپ اسٹرولوجی پرمیسٹری یا سپیرچولیزم کی کوئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں سیکھیں وہ آپ کے لئے پوزیٹیو چیزیں ہیں آوائیڈ کریں اپوزیٹ سیکس کے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں کہوں گے اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں اپنا ریلیشنشپ کنٹینیو کریں گے تو آپ سکینڈل کا بھی شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے جی ہمارا لاززوڈی ایک سائنس پائیسیز پائیسیز والوں کے لئے جو پلوٹو کی ریٹروگریشن ہے وہ آپ لوگوں کے 11 تاؤس میں اونے جاری ہے اندرونے ملک سفر اور بیرونے ملک سفر لے کر آ رہے ہیں یہ ریٹروگریشن اور جو آپ سفر کریں گے وہ آپ کے لئے بہت سے مالی فوائد لے کر آئے گا آپ کی انکم میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پارٹنرشپ میں جو بزنس لوگ کر رہے ہیں جو ٹریڈ کر رہے ہیں وہ اپنے بزنس میں ایکسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ نے کچھ ایسے کام کی ہیں پاسٹ میں جس کی وجہ سے جو آپ کی انکم ہے آپ کی ارننگ ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے کم ہوئی ہے آپ نے ان مسٹیک سے سبق سیکھنا ہے اور فیوچر میں اس ریٹروگریشن سے آپ نے فیدہ اٹھانا ہے اور ایسے کچھ ڈیسیجن لیں گے آپ اپنے پاسٹ مسٹیک سے سبق سیکھنا ہے جس کی ان ڈیسیجن کی وجہ سے آپ کو فیوچر میں کافی زیادہ مالی فوائد بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے دوست آپ کے گھر کے بڑے اس چیز میں آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ لکھ کر بول کر پیسہ کماتے ہیں سنگرز ہیں پبلیشرز ہیں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ان کے لئے بھی بہت سی خوشکبریاں لے کر آ رہا ہے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے وہ اپنے پروجیکٹس اچیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے گولز اچیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کو بہت سے مالی فوائد بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے ہیلٹی شوز اگر ہیں آپ کو کوئی زخم ہے آپ کو کوئی انجری ہوئی ہے ان تمام معاملات سے آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں